میرے ساتھ ابھی جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے یہ ہمارا شروعہ گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ کھریں انوب جلوٹا جی ہمارے ساتھ ہے کچھ نہیں بول سکتا میں آئیم جا سپیچلیس پہلی بات میں کافی دیر سے وہاں پہ ویٹ کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں آکے کیا بولوں آپ سے سب سے پہلی بات جو میں پوچھنا چاہوں گا کیسے ہیں آپ میں بہت اچھا ہوں اور آج ایک خاص album release function میں ممبئی سے آیا ہوں اور کل واپس سلا جاؤں گا ممبئی انوب جلوٹا جی جو بولا جاتا ہے کہ بنگال کا جو music ہے وہ بنگال کا جو خجانہ ہے وہ کافی سمرید ہے اس میں کافی زیادہ گن ہے مطلب گانہ ہے بہت سارا ہے سب ہی نے بولا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بنگال میں ایسا کچھ ہے کیا بنگال کا جو سنگیت ہے اس میں بڑی گہرائی ہے ایک تو شاستری سنگیت کو یہاں بہت مہت دیا جاتا ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے دوسرا یہاں کی poetry بہت رچ ہے ربندرنا ٹیگور کی poetry نظرول کی poetry یہ بہت رچ poetry ہے جب ہم اسے گاتے ہیں تو آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں اور دونوں ہی ان مہان لوگوں نے اس کو سنگیت بدھ بھی کیا اور راگوں میں کیا ایک ایک راگ کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس راگ میں ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب میرا نام ہوا تھا 1980 کے آس پاس تو میں نے سب سے پہلے یہ اچھا ظاہر کی کہ مجھے اب بنگالی گانے گانے ہیں کیونکہ میں بچپن سے بنگالی گانے بہت پسند کرتا تھا گاتا تھا وہ کشور کمار کے گائے گوے گانے شیتو ایلو نا یہ سب مجھے پسند تھے ایکلا چالو سب پسند تھے تو مجھے پھر نظرول گیتی گانے کا موقع ملا مجھے کلیانی کازی جی نے رحمہ نشداز گپتہ جی نے کانٹیکٹ کیا کہ بھئی یہ گانے ہیں یہ گانے ہیں تو انہوں نے ایک ایک لائن مجھے سکھائی اور میں نے اتنا مزہ لیا گا کر کہ آج بھی وہ گانے سٹیج پہ گاتا ہوں اپنے پروگرامز میں گاتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے پہلی بات میں یہ بول ہوا کہ آپ نے آپ میں ہی ایک گھرانہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ آپ نے کافی سارے گانے جو ایسے گائے ہیں اور پہلے بھی گائے تھے آج بھی جب آپ کا کونسٹ ہوتا ہے جب آپ جا کے وہی سب گانے گاتے ہیں تو ہمیں لگتا نہیں کہ کچھ فرق ہے اس میں ایج کا کوئی فرق ہے یا کچھ بھی کوئی فرق ہے تو آپ نے آپ کو کیا maintain کیسے کرتے ہیں آپ جو بھی کام آپ کریے اس کو پیار سے کریے خوب پیار سے کریے تو آپ تھکیں گے نہیں اور اس کی جو ارجہ ہے اس کا جو maintenance ہے وہ بنا رہے گا اس کا interest بنا رہے گا اس کی beauty بنی رہے گی لیکن جہاں آپ کو یہ لگا کہ مزہ نہیں آ رہا ہے پھر بھی کرنا پڑا رہا ہے پھر اس کا مزہ چلا جائے گا کیونکہ ہم جو گاتے ہیں سب سے پہلے ہم خود enjoy کرتے ہیں تب سامنے والا enjoy کرتا ہے تو ہم اپنا گانا خود خوب enjoy کرتے ہیں ہم اس میں خوب نئے نئے variation لیتے ہیں خوب نئے نئے سرگم تان تو ہمیشہ لگے گا آپ کو کہ یہ گانا پچھلی بار تو دوسرے پروگرام میں کچھ الگ ڈنگ سے گایا تھا آج اس میں کچھ اور نیا نیا آ گیا تو ہم کیونکہ اس میں lean ہوتے ہیں مزہ لیتے ہیں اس لیے لوگ ابھی بھی مزہ لے رہے ہیں اور آگے بھی لیں گے اسی بات سے مجھے جو لگتا ہے ایک پرانا گانا بہت پرانا گانا ایسا آپ کو یاد ہے جو کہ ابھی تک لوگ کے جمعان میں میں کو بتاتا ہوں کہ جو نیا ہے جنریشن ہے وہ لوگ بیٹھے بیٹھے کیا کرنا ہے کچھ کا منتقشری ہم کھیلتے ہیں لیکن ہم نے کافی بار یہ سوچا ہے ہم تو نئے گانے گاتے ہی نہیں ہیں ہم تو وہی پرانے گانے گاتے ہیں انہی کو دوراتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم جیسے سوچتے کہ ابھی تو سٹاک میں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ہوتا ہے تو ایسا کوئی گانا جو آپ نے بہت پہلے گایا تھا جو کہ آج بھی جب بھی آپ کہیں پہ بھی کونسٹ کرتے ہیں تو وہ اسی گانے کا ریکویسٹ آتا ہے آپ کے پاس اب دیکھیں 45 years ہو گئے یہ گانا ہم نے گایا اور آج بھی گھر گھر میں گایا جاتا ہے اور لوگ آج بھی ہم سے فرمائش کرتے ہیں ہر پروگرام میں گانے کے لئے ہی سی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی 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 ہری گن گانے لگی محلوں میں پلی بن کے جو گن چلی میرا رانی دیوانی کہانے لگی ہی سی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن اب دیکھیں الگ ہے اس میں بھی کافی زیادہ سر ہے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے زمانے کے جو گانے تھے جیسے کہ آپ نے ابھی گایا لوگوں کے جہن میں ہے وہ گانا لوگ بار بار وہ سننا چاہتے ہیں لیکن اگر میں کچھ جیسے کہ میں دس پندرہ بیس سال پہلے کی بات کروں تب تب کے ریلیز ہوئے گانے چاہے آپ نے گایا ہو چاہے کسی نے بھی گایا جو ایٹیز کے نائنٹیز کے جو گانے تھے وہ ابھی تک لوگوں کے جہن میں ہے جبان پہ ہے لیکن آج کل جو گانے بن رہے ہیں اس میں کچھ وہ کچھ کیا پرابلم ہے جو کہ اب بھی لوگ اتنے دن تک یاد نہیں رکھتے دس سال تو بہت بڑی بات ہے میں تو بول رہا ہوں ایک سال تک بھی لوگ یاد نہیں رکھتے ایسا کیوں مجھے لگتا ہے آج کل کی پویٹری کمزور ہے جو شبد ہوتے ہیں وہ لوگوں کے منھ میں بس جاتے ہیں جیسے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے چھولے نے دو نازک ہوں ٹون کو کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ قدرت نے جو ہم کو بخشا ہے یہ سب سے ہسی ہی نام ہے یہ چھولے نے دو نازک ہوں ٹون کو پویٹری دیکھیں بار بار محبوب آیا ہے اس میں دو دو جو شبد ہے وہ میرے جہن میں آگئے ایک تو جام کی بات جہاں پر نشا اور بھی جیادہ گہرا ہوتے جا رہا ہے اور آپ کی جو آپ کے گانے میں جو اور ایک بات مجھے پتا چلی کی مطلب ایک چیز ہوتا ہے کی جیسے اور بھی جیادہ پوچھنا ہے اور بھی جیادہ بات کرنی ہے اور بھی جیادہ گانا آپ اسے سننا ہے میرا مطلب بھوک ہتم نہیں ہو رہا ایسی بات ہے تو اور اور بھی ایک چیز جو کی آج کل ایک trend ہوتا ہے جیسے album نکلتا ہے تو اس میں ایک ہی گانا ہوتا ہے بولا جاتا ہے album لیکن گانا ایک ہی کا ہوتا ہے اس کا visual ہوتا ہے پہلے جامانے میں گانے سنے جاتے تھے آپ لوگ بیٹھتے تھے پوری پوری رات اس میں concert ہوتا تھا لیکن آج کل کے جامانے میں گانا ہم دیکھتے بھی ہیں تو اس میں کیا changes آئے آپ کو لگتا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ جو گانا سننے کا جو concentration تھا وہ کم ہو گیا آپ سین دیکھنے لگتے ہیں کیسے ہیروین نے ہیرو سے بات کی کیسے اس نے کپڑے پہنے سین کیسا ہے بادل کیسے ہیں پھول کیسے ہیں لیکن پہلے جب گانے آتے تھے تو لوگ آنکھ بند کر کے سنتے تھے اور اپنا ویڈیو اپنے اندر بناتے تھے جیسے میہ موری میں نہیں مانکھن کھائو تو وہ سنتے تھے تو آنکھ بند کر کے سنتے تھے اور ویڈیو اندر بناتے تھے میہ موری میں نہیں مانکھن کھائو میہ موری میں نہیں مانکھن کھائو آپ نے نظرول کی تھی گائیں ہیں اپنے بنگولی میں بھی گانہ گائیں ہیں آپ کو بنگولی میں کیا کھانا سب سے اچھا لگتا ہے مجھے بنگولی کھانا بہت پسند ہے یہاں جو وہ مچھلی بناتے ہیں نا پتے کے اندر جو پاتوری وہ تو مجھے بہت پسند ہے اور ماچ بھات مل جائے بڑھیاں کری ہو اس میں ساتھ میں جو آلو کا وہ ہوتا ہے تھوڑا اس کے ساتھ میں وہ بھی مل جائے بہنگن مل جائے تو یہاں تو مزا آ جاتا ہے اس کے بعد بہنگولی سویٹ یہاں کے رسم لائی یہاں کے رزگللہ یہاں کا سندیش میں یہاں کا مشڈ دہی بہت پسند کرتا ہوں میں جب بھی بومبے جاتا ہوں تو مستی دہی یہاں سے لے کے جاتا ہوں گنگو رام کا سر ایک چیز لاسٹ پوچھا چاہوں گا اور آپ کو میں تکلیف نہیں دوں گا تو وہ چیز یہ ہے کہ جیسے جو لوگ ایسے گھرانے سے ہوتے ہیں جو لوگ گانا گاتے ہیں جو شرسرتی ماتا کے آشش ان کے سرپے ہوتے ہیں ان کو بہت جاتا اپنے گلے کے لیے ٹون کے لیے بھی ان کو کافی سارے ریواز کرنا پڑتا ہے کافی کھانے وانے میں بھی کافی سارا ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے ریسٹرکشن ہوتا ہے ان میں تو آپ کیا ایسے کچھ مینٹین کرتے ہو جو آج کل کے اگر ہمارے درشک جو سن رہے ہیں جیسے کہ وہ گانا سیکھتے ہیں گانا گانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ایک چھوٹا سا ایک ٹپس ہوگا ایک ہی چیز کا خیال رگتے ہیں سموکنگ نہیں کرتے ہیں اور کوئی تماؤکو نہیں کھاتے ہیں یہ گھٹکا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں باقی کسی طرح کا کوئی پرہیز نہیں ہے اچار کے بینا کھانا نہیں کھاتے ہیں تلی ہوئی فش فریڈ فش خوب کھاتے ہیں تو کسی چیز کی کوئی بھی پرہیز نہیں ہے کیول یہ دو چیزیں بتائیں یہ دو چیزیں خراب ہیں گلے کے لیے وہ نہیں لینی چاہیئے باقی سب کچھ کھانا چاہیئے ہاں ریاز روز چار پانچ گھنٹے کرنا چاہیئے آج بھی چار پانچ گھنٹے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ تین دن نہیں نہ آئیں تو شریر سے بدبو آنے لگتی ہے آپ تین دن ریاز نہیں کریں تو گانے سے بدبو آنے لگتی ہے آرے باقی میں لاسٹ چیز پوچھوں گا مجھے ختم نہیں ہو رہا ہے کافی سارے قائلیز ہیں لاتا جی کا ایک انٹریو دیکھا تھا تو مجھے سننے میں آیا تھا کہ وہ ہر وقت لانگ کھاتی لیتی ہے اور جب وہ سٹیج میں چرتی ہے تو بٹر کے کیوب جو ہے وہ کھا لیتی ہے تاکہ ان کے گلے میں کوئی خراس نہ آئے ایسا کچھ تو ایسا کوئی ٹپس آپ کا بھی ہے کچھ جیسے سٹیج میں چرتے ہیں گھنٹوں بھر آپ کو گانا پرتا ہے تو ایسا کچھ مینٹین کرنا پرتا ہے آپ کو پتا یہ تو آپ نے لتا جی کی بات بتائی آشا جی چاٹ کھانے کے بعد گانا کھاتی ہیں ان کو چاٹ بہت پسند ہے تو چاٹ کھا کے پھر گانا کھاتی ہیں تو گلے میں ان سب چیزوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تو آپ لوگ کچھ بھی کھائیے کچھ بھی پیجئے کیول سگریٹ مت پیجئے سموکنگ مت کیجئے اور یہ گھٹکا اور یہ تماکو یہ سب چیزیں مت کھائیے آپ کی آواز ہمیشہ اچھی بنے رہے گی میں ابھی سکسٹی ایٹ کا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی تھٹی ایٹ کا ہوں کیونکہ میں نے اپنے کو مینٹین کیا ہے میں نے اپنے گانے کو بھی اور اپنے شریر کو بھی مینٹین کیا ہے میں کچھ نہیں بولوں گا سر میرا لازٹ ہو ہی نہیں رہا کوئی ایک گانا جو ایور گرین گانا لگتا ہے آپ کو ایک تو ایک گانا سنا دیجئے اور تب ہی تک میں بولتا ہوں کہ crowd next media and art کا یہ golden opportunity ہے کافی یہ لنبا جا رہا ہے شاید لیکن یہ گانا جو ہے ان کی خواہش جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے گانا جاتے جاتے رنگ دے چونریہ شام پیا موری رنگ دے چونریہ شام پیا موری رنگ دے چونریہ رنگ دے چونریہ رنگ دے چونریہ رنگ دے چونریہ شکریہ سب کو جو ہمارے ساتھ اتنے دے تک رہے اور ایسے golden opportunity جنہوں نے کبھی میس نہیں کیا شکریہ